تو بریک بوسٹر ہم نے کھولا ہوا ہے ابھی ہم نے ادھر ہی چیک کر لینا ایسا نا کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے یہ آدمی کو بالکل ختم کر سکتا ہے کہ یہ حادثہ ہوا تھا یہ کروڑا جیسے اڑھانا تو پھول کے اندر جاگے بجا آدمی سے بچ کیا ہے تو ڈاپرم کو اگر ہم یہاں پہ فیٹنگ کرتے ہیں تو ایسے اس نے فیٹنگ ہونا نہیں ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیارت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد حبیب آپ میرے چینل دیکھ رہے ہیں حبیب ٹرک مگیننگ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو بریک بوسٹر ہم نے کھولا ہوا ہے جو پریشر سسٹم ہوتا ہے ہینڈ بریک سسٹم جس میں بھی ہوتا ہے تو ساتھ میں بریک بھی ساتھ میں کم کرتی ہے وہ چل کے میں آپ کو دکھا دوں گا تو خیر میں پہلے آپ کو چل کے دکھاتا ہوں نیچے سے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کھولا ہوا ہے تو ایک تو میں شوٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسے کیسے کھولا جاتا ہے دوسرا جو ہے مطلب ایک اور ایک سسٹم کرنے لگا ہوں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں یہ جو اس سیٹ پہ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے تو چلتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہینڈ بریک والی جب بھی آپ کھولے اس کا خاص خیال رکھا گیا اس کی وجہ سے بہت حادثے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ تو کوئی حادثہ نہیں ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ حادثے بہت دفع ہوئے ہیں گاڑی والے کہتے ہیں کہ جن کو تجربہ نہیں ہے وہ کھول لیتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے نا تو آپ بلکل نہ کھولا کریں بلکل اس کا رزق آپ نے نہیں لینا کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے یہ آدمی کو بلکل ختم کر سکتا ہے بلکل بلکل ختم کر سکتا ہے جتنا یہ خطرناک ہوتا ہے تو بہت سارے حادثے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تو اسے آپ بلکل نہ کھولا کریں اسے کوشش کیا کریں نہیں کھولا کریں اگر اس کا آپ کو بلکل پرفیکٹ سو فیصد تجربہ ہے تو پھر آپ اسے کھولا کریں جا پھر جن لوگوں کو تجربہ ہے انہیں ہی کھولنے دیا کریں یہ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا تھا یہ کڑورا جیسے اڑھانا تو پھول کے اندر جاگے بجا آدمی سے بچ گیا ہے اچھا اس کو بس یہ کھل جو یہ اڑھا ہے نا یہ کابلہ کابلہ اچھا ادھر لگا ہے وہ دیکھیں حالا کہ بچ بچا ہو گئی الحمدللہ ہم نے یہ سمجھا کہ جب ہم گئے ہیں گاڑی کے پاس ایسے دماغ ہوا کہ بیان جو چلت ہوئی بڑا دماغ ہوتا ہے اللہ اکبر دیکھیں بہت خطرنا آگے بہت زیادہ اس کا پریشر ہوتا ہے تو خیر میں آپ کو بتا دوں گا اسے ہینڈ بریک سسٹم کو کیسے کھولا جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ کھولنا چاہیں تو اس طریقے سے آپ کھول سکتے ہیں جیسے کہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس معاملے میں بڑا ہی احتیاط کرنی ہے تو یہ دیکھیں ایک سیٹ ہم نے کھول دی ہے تو پیچھے والی سیٹ ہمیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی لیے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ کیسے کھولا جاتا ہے تو خیر ہم نے اس سیٹ والی کھولیا یہاں پہ بریک کام کرتی ہے اس سیٹ پہ ہینڈ بریک کام کرتی ہے تو یہ ٹوٹ چکا تھا یہ ہم چینج کرنے لگے ہیں دوسرا لگانے لگے ہیں تو یہ دوسرا لگانے لگے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں میں نے آپ کو جو اہم بات ہے وہ میں نے یہ بتانی ہے دیکھیں یہ بہر نکلا ہوگا ہے اگر ہم ایسے فٹنگ کریں گے تو اس نے فٹنگ ہی نہیں ہونا تو اگر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیز ہم اسے فٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ ڈا فرم کو ڈا فرم پڑھتا تو ڈا فرم کو اگر ہم یہاں پہ فٹنگ کرتے ہیں تو ایسے اس نے فٹنگ ہونا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دو کام اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک جو ہے اگر آپ کے پاس ایسا پلور ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس کی مدد سے بھی آپ اس کو اندر لگا کے اور یہ نٹ ٹیٹ کر کے اس کو جیسے ہی آپ ٹیٹ کرتے جائیں گے تو پھر جو ہے یہ جو راد ہے یہ اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے علاوہ آسان طریقہ یہ ہے تو اگر یہ گاڑی میں فٹنگ ہے تو آپ ہینڈ بریک چھوڑ سکتے ہیں ہینڈ بریک جیسے چھوڑیں گے یہ پیچھے چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایسے ہی کھولا ہوا ہے ایسے جیسے کہ میں یہ رپلیس کر رہا ہوں تو یہ ایسے چینج کر رہے ہیں تو پھر اس کا بہت زبردست طریقہ ہے ایک تو یہ پولر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں وہ میں لگا کے بھی آپ کو دکھا دوں گا تو دوسرا جو ہے آپ کے پاس اگر ہوا کا سسٹم ہے جا کسی ٹیر والی دکان ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹیر والی دکان ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسے آپ کنیکشن کر سکتے ہیں جو پیپ اس طرف آپ مطلب پریشر دے رہا ہوں ہینڈ بریک کی طرف یہ تو اوپن ہے یہ جو ہے اس ہینڈ بریک کی طرف ہے تو آپ جیسے ہی ہم یہ اس کی ہوا کھولیں گے وہاں سے یہاں پہ ہم نے پیپ لگا ہوئے جیسے ہوا کھولیں گے تو یہ پیچھے چلا جائے گا تو اسے ٹیٹ کریں تو اسے ٹیٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی میں یہاں سے ہوا کھولوں گا یہ دیکھیں یہ میں ہوا کھول رہا ہوں تو اس طرف یہ انشاءاللہ یہ دیکھنا یہ پیچھے چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے تو ہوا ہم نے دے دیا اب ہم ہوا اس کو بند کر دیں گے کیونکہ ہوا اس میں جمع ہو چکی ہے تو ساتھ میں ہم ٹیپ بھی ٹیسٹ کر رہے تھے نیو ٹیپ ہم نے لیا ہے ساتھ والی دکان سے ہم اسے بھی ٹیسٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو اس کا بھی کام ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہ فٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اب فٹنگ ہو جائے گی آسانی سے تو یہاں سے یہ پس جاتی ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندر اس کی جگہ بنی ہوئی ہے تو ایسے لگا کے تو ایسے گھما دینا دیکھیں اب یہ نہیں نکل رہا ہم نے گھما دیا اور اسے ٹیٹ کریں گے یہ ٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب آپ یہ والی ڈالیں گے اس ٹیم پر پریشر نہیں دے سکتے اس ٹیم پر یہ آپ کو ٹول یہ لگانا پڑے گا ضروری ٹھیک ہے اسے لگا کے آپ اس کو ٹیٹ کر کے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو پھر دوبارہ سے میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس کی جو ہینڈ بریک والی ڈا فریم ہے اس کا آپ نے جب بھی ڈالیں اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ جو پلور ہوتے ہیں یہ فالڈڈڈ ہوتے ہیں جب بھی آپ پلور لے لیں تو بھی آپ کو پرابرم بن سکتی ہے یہ سلپ ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور جب بھی آپ اسے کھول رہے ہیں تو آپ نے ذرا سیٹ پہ ہو کے کھولنا ہے یہ نہیں کہ بعض دفعہ پلور بھی ٹوٹ سکتا ہے جب بھی اندر کی سیٹ پہ جو پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ سکتی ہے اس کی وجہ سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے سلپ ہو سکتا ہے تو یہ لگ سکتا ہے تو اس کے معاملے میں جب بھی آپ یہ ڈالیں آپ خاص خیال رکھنا ہے تو آپ کو اس کے معاملے میں تجربہ ہونا ضروری ہے ویڈیو دیکھ کے آپ نے نہیں ڈالنا تو پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے ضرور احتیاط کرنا ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کر دینا تو خیر ماشاءاللہ یہ فٹنگ کر دیا گیا ہے ابھی ہم نے ادھر ہی چیک کر لینا ہے ایسا نہ ہو تو ہم گاڑی کے اوپر فٹنگ کر دیں تو یہاں سے یہ لیک کر رہا ہو بعد دفعہ یہاں سے لیک ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نے یہی پہ چیک کرنا ہے یا دوسری سیڈ پہ پیپ بھی کھول کے یہاں پہ لگا دینا ہے تو ابھی جو ہے اس کو ہم نے چیکنگ کرنا ہے تو سیڈ پہ ہٹ جانا ہے چلو جی ہوا کھولے تو یہ بریک دب گئی بریک دب گئی اور دیکھنا ہے لیکیج تو ماشاءاللہ لیکیج تقریباً آواز تو نہیں آ رہی وہاں سے ہوا کھولی ہوئی ہے دیکھ سکتا ہے اوکی ہے ماشاءاللہ چیک تو یہ جی ماشاءاللہ کلیر ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے گاڑی کے ساتھ ہم نے فٹنگ کر دینا ہے تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اچھا سا کمیٹس بھی کر دینا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلے لیکن دبا دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے تو ابھی کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ روڈیو میں